واتس اپ سے فوٹو ڈاؤنلوڈ کر کے فیس ایڈیٹنگ کر کے اسلیل فوٹو واتس اپ پر وائرل کرنے والے ابیوکت کو تیواری پور پولیس نے گرفتار کیا ہے پولیس نے اس کے قبضے سے گھٹنا میں پریوکت موبائل برامت کیا ہے گرفتار کیے گا ابیوکت کی پہچان شہزاد پتر شریف نیواسی کسان داس پٹی تھانا ترک پٹی زلا کسی نگر کے روپ میں ہوئی ہے پولیس نے سمبند دھاراؤں میں مکدنا پنجک رتکر آروپی کو جیل بھیج دیا ہے وہی اس سمبند میں سیوکوت والی وی پی سنگھ نے بتایا ہے کہ ایک محلہ کی اسلیل فوٹو بنا کر وائرل کرنے والے ابیوکت کو تیواری پور پولیس دورہ گرفتار کیا گیا ہے پکڑے گئے ابیوکت نے فوٹو وائرل نہ کرنے کے ایوز میں پیڑت پریوار سے دو لاکھ روپے کی مانگ کر رہا تھا وہی پیڑت پکش کی سکایت پر پولیس نے توریت کاروائی کرتے ہوئے آروپی ابھیوکت کو گرفتار کر لیا ہے جسے آج جیل بھیجا جا رہا ہے اس سمبند میں گورکپو نیوز سے بات کرتے ہوئے سیوکوت والی وی پی سنگھ نے کہا ایک محلہ کیا سلیل فوٹو یہ وائرل کر رہا تھا اور اس سلیل فوٹو وائرل کر کے نگن اوستہ میں اور یہ دھمکی دے رہا تھا کہ میں تمہیں کسی لائک نہیں چھوڑوں گا اور اس کے اترک جب ان کے دھرکے لوگوں میں ایسا میں کرنے سے منع کیا تو اس نے کہا کہ ہمیں دو لاکھ روپ دھائی لاکھ روپے دیجئے تب میں بند کر دھو گا اور اس طرح سے نیرمتر پریشان کرتا رہا جسے انہوں نے شکایت کی تھانے پر حویوک پنجی کیا گیا اور پولیس نے ترپرتہ سے کاروائی کی تو اس اہزار نامت لڑکا یہ جو ترک پٹی کشی نگر کا رہنے والا ہے بیہر کے بارڈر پر اس کو گرفتار کیا گیا ہے اور آج جیل بھیجا جا رہا ہے یہ شادی کا ان کا پرپوزل پہلے چلا ہوگا تھا جس کے آدھار کو اس نے بائیو ڈاٹا بھیجا تھا اس بائیو ڈاٹا کو آدھار بنا کر کے اور ابھی تائم بھی نہیں ہوئی تھی شادی کہ تب تک یہ وارل کرنا لگا اب بیریت ہوا کہ یہ اس پرکار اور کئی لڑکیوں سے بات کرتا ہے اور کئی لڑکیوں کے فوٹو وارل کر چکا ہے اور اس کی پولیس سرگرنی سے تلاس کر رہی تھی اس کی گرفتاری کہاں چکی ہے اس کی گرفتاری جو ہے یہیں کتیواری پور چھیتر سے ہی کی گئی ہے لیکن یہ رہنے والا کشی نگر تکتا ہے